کام کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ ممکن ہے ممکن ہے زبیر صاحب آج ہم سن رہے تھے پی ٹی آئی کی کچھ لیٹرشپ تھے ان کے اندر یہ ان کا یہ سٹیٹمنٹ تھا نیرٹیف تھا زبیر صاحب کہ آئی ایم ایف سے ڈکٹیشن نہیں لینا چاہیے اور ہم جانتے ہیں کہ سر آج گیس مہنگی ہو رہی ہے ہر مہینے بجلی مہنگی ہو رہی ہے اشیاء خرنوش کی قیمتیں کاؤسٹ آف لیونگ کاؤسٹ آف دوئنگ بزنس ہر چیز سر آسمانوں پہ چلی گئی ہے آنے والا وقت کیسا ہوگا زبیر صاحب لوگ کہہ رہے ہیں جو ایک آشاریہ ایک بلین ابھی آیا ہے یہ دو مہینوں کا مہمان ہے پھر نئے پیکج کی طرف جا رہے ہوں گے ایکسیڈنٹ فنڈ فسیلیٹی کی طرف what is the future of پاکستان آپ کی نظر میں زبیر صاحب معاشی طور پر دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر بھی نہیں چلتا اور آئی ایم ایف کے ساتھ بھی نہیں چلتا ہم بارش کی بہت دعا کرتے ہیں لیکن جب بارش آتی ہے اور راستوں میں پانی بھر جاتا ہے اور جب لوگ اس میں جانے چلی جاتی ہیں تو ہم کو بارش اچھی نہیں لگتی تو آئی ایم ایف کا مسئلہ یہ ہے وہی سیم مسئلہ ہے بارش والا آئی ایم ایف کو بغیر آپ کا ملک نہیں چل سکتا کیونکہ بیلنس و پیمنٹ میں آپ کے باس بڑے مسائل ہیں آپ کے باس current account deficit کے بڑے مسائل ہیں trade account deficit کے مسائل ہیں ان تمام مسائل کے لیے آپ کو آئی ایم ایف کی مدد کے بغیر آپ اس سے اس کو نبر آزمہ نہیں ہو سکتے ورنہ آپ کی بینکرپسی کی طرف جانے کا خطرہ ہے آپ کو یہ چیز میں آپ آئی ایم ایف کے ساتھ اگر ہم کوئی کرتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام میرا صرف ان سے یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف آپ نے پروگرام کیا ٹھیک ہو گیا اب پروگرام کے اندر وہ چیزیں جو ہماری production کو کم کرتی ہیں وہ ہم نے نہیں قبول کرنی ابھی آپ دیکھیں جب gas کی price کم ہوگی اور بنگلہ دیش میں کم ہوگی اور میرے ہاں زیادہ ہوگی تو میں compete نہیں کر سکتا دنیا کے market میں اور جب نہیں compete کر سکتا تو میں export نہیں کر سکتا جب میں export نہیں کر سکتا تو dollar نہیں آئیں گے جب dollar نہیں آئیں گے تو میری ability to pay پیدا نہیں ہوگی اور میں پیسے واپس کیسے کروں گا تو یہ چیز جو ہے نا سوچنے کی ایک آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ کچھ اس نہیز پہ ہونے چاہیے ہیں جس سے import نہ بڑے بلکہ export بڑے تو تو یہ اس میں کوئی problem نہیں ہے دنیا اس کے سارے لوگ کرس لیتے ہیں آج بھی جتنے آپ کیا جو units ملے لگی ہوئی ہیں وہ سب کرس کی بنیاد پر ہوتی ہیں حکومت کرس لینا بری بات نہیں ہے لیکن کرس لے کے اس کو لوٹانا جو ہے نا ایک کام ہے جس کے لیے planning کرنی پڑتی ہے آپ دیکھیں جب آپ اہم بینک سے کردہ لینے جاتے ہیں تو وہ پوری feasibility لیتے ہیں پوری viability لیتے ہیں project کی اس کے بعد آپ کی ability to pay کو evaluate کرتے ہیں پھر آپ کو گرض دیتے ہیں تو آپ بھی ability to pay تو دیکھنا چاہیے ability to pay کیا tax لگانے سے تھوڑے آئے گا ability to pay آئے گا جب dollars ہوں گے ability to pay جب آئے گا جب آپ کا export بڑھے گا ability to pay جب آئے گا جب ہمارے سارے لوگ کام پر لگیں گے یہ ان چیزوں کو یہ دیکھے بغیر ہم آئے میس کی بات کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آئے میس جہاں بھی گیا ہے وہاں تو اسی طرح سے